بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں شیخ جنید بغدادی ایک دفعہ اپنے مریدوں اور شاگردوں کے ساتھ بغداد کی سیر کے لیے نکلے انہوں نے بحلول کے بارے میں پوچھا تو کسی نے کہا سرکار وہ تو ایک دیوانہ شخص ہے اور اپنے عصا کو گھوڑا بنا کر سواری کر رہا ہوتا ہے شیخ صاحب نے کہا مجھے اسی دیوانے سے کام ہے آیا کسی نے آج اس کو دیکھا ہے ایک نے کہا میں نے فلا مقام پر اس کو دیکھا ہے سب اس مقام کی طرف چل دئیے حضرت بحلول وہاں ریت پر بیٹھی ہوئے تھے شیخ صاحب نے بحلول کو سلام کیا بحلول نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کون ہو شیخ صاحب نے بتایا بندے کو جنید بغدادی کہتے ہیں بحلول نے کہا وہی جو لوگوں کو درس دیتے ہیں کہا جی الحمدللہ بحلول نے پوچھا شیخ صاحب کھانے کے آداب جانتے ہیں کہنے لگے بسم اللہ کہنا اپنے سامنے سے کھانا لکمہ چھوٹا لینا سیدھے ہاتھ سے کھانا خوب چبا کر کھانا دوسرے کے لکمے پر نظر نہ کرنا اللہ کا ذکر کرنا الحمدللہ کہنا اول و آخر ہاتھ دھونا بحلول نے کہا لوگوں کے مرشد ہو اور کھانے کے آداب نہیں جانتے اپنے دامن کو جھاڑا اور وہاں سے اٹھ کر آگے چل دیے شیخ صاحب بھی پیچھے چل دیے مریدوں نے اسرار کیا سرکار وہ دیوانہ ہے لیکن شیخ صاحب پھر وہاں پہنچے پھر سلام کیا بحلول نے سلام کا جواب دیا اور پھر پوچھا کون ہو کہا جنید بغدادی جو کھانے کے آداب نہیں جانتا بحلول نے پوچھا اچھا بولنے کے آداب تو جانتے ہوں گے جی الحمدللہ متقلی مخاطب کے مطابق بولے بے موقع بے محل اور بے حساب نہ بولے ظاہر و باطن کا خیار رکھے بحلول نے کہا کھانا تو کھانا آپ بولنے کے آداب بھی نہیں جانتے بحلول نے پھر دامن جھاڑا اور تھوڑا سا اور آگے چل کر بیٹھ گئے شیخ صاحب پھر وہاں جا پہنچے سلام کیا بحلول نے سلام کا جواب دیا پھر وہی سوال کیا کہ کون ہو شیخ صاحب نے کہا جنید بغدادی جو کھانے اور بولنے کے آداب نہیں جانتا بحلول نے اچھا سونے کے آداب ہی بتا دیں کہا نمازِ عشاء کے بعد کہا نمازِ عشاء کے بعد ذکر و تسبیح سورہ اور وہ سارے آداب بتا دیئے جو روایات میں ذکر ہوئے ہیں بحلول نے کہا آپ یہ بھی نہیں جانتے اٹھ کر آگے چلنا ہی چاہتے تھے کہ شیخ صاحب نے دامن پکڑ لیا اور کہا جب میں نہیں جانتا تو بتانا آپ پر واجب ہے بحلول نے کہا جو آداب آپ بتا رہے ہیں وہ فرا ہیں اور اصل کچھ اور ہے اصل یہ ہے کہ جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام لکمہ حرام کو جتنا بھی آداب سے کھاؤ گے وہ دل میں تاریخی ہلائے گا نورو ہدایت نہیں شیخ صاحب نے کہا جزاک اللہ بحلول نے کہا کلام میں اصل یہ ہے کہ جو بولو اللہ کی رضا اور خوش نودی کے لیے بولو اگر کسی دنیاوی غرض سے بولو گے یا بےہدہ بولو گے تو وہ وبال جان بن جائے گا سونے میں اصل یہ ہے کہ دیکھو دل میں کسی مومن یا مسلمان کا بغض لے کر یا حسد و کینہ لے کر تو نہیں سو رہے دنیا کی محبت مال کی فکر میں تو نہیں سو رہے کسی کا حق گردن پر لا کر تو نہیں سو رہے مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں